بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اپشر سے لیتے ہیں لیکن کیوا آفیس جانے کے لیے آپ کو جس کیوا سے ہی اپائنمنٹ لینی ہے ٹھیک ہے تو کیوا سروس ان لیبر آفیس یہ اس کا مطلب سروس کا نام ہے تو میں نے اس کی پکچرز ایڈ نہیں کی ایڈٹنگ میں تو وہ معذر چاہتا ہوں تو میں ایک پوسٹ کے ذریعے ساری پکچرز ایڈ کر دوں گا تو آپ وہاں سے دیکھ لیں گے تو آپ کو اپائنمنٹ لینے میں آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس سے یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں کوئی بھی چا اپنی بات زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ ایکسن طریقے سے پیش کر سکتا ہے نہ کہ کال پہ یا دیگر معاملات سے ٹھیک ہے تو یہ سب سے بیسٹ اپشن ہے آپ کے پاس تو انشاءاللہ میں ایک پوسٹ کر دوں گا اس میں وہ تمام پکچر جو ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم نے کس طریقے سے یہ اپائنمنٹ ملے نہیں یہ کیوا میں لاس میں یہ اپلیکیشن ہے ایک اپشن ہے کیوا سروس ان لیبر آفیس ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا اچھا سب سے پہلے بات کریں تو آ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ میں شاہ سلمان کا بیان بھی موجود ہے کہ رہائی کے لیے ٹھیک ہے اس پہ بات کریں گے کمپنی ریڈو تو ٹرانسفر کیسے کریں اس پہ بات کریں گے فردیم سرسہ میں اگر آپ کا مکتب عمل آ گیا ہے نو دار سات سو تو اسے سو ریال کیسے کریں گے لاس میں بات کریں گے اکامہ ایکسپیری پہ بھی ٹرانسفر بند ہو گئے کچھ لوگ یہ بھی بول رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گرفتاریوں کی تو میرا بھائی آج کی دن آج چھ داوردیوں پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں آمن العام کے مطابق نو دار دو سو ان سٹھ گرفتاریاں ہیں تو ایسے تمام بھائی جن کے حروب ہیں کمرشل مہنے ہیں وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کوئی ان پہ قدگن نہیں ہے کوئی انہیں کو پریشانی نہیں ہے اس میں ہمارے پاس بھی ٹرانسفر کا آپشن موجود ہے آپ باہر پتہ کر لیں اس کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں آپ کو ہمارے پاس ٹرانسفر کرنے میں دو بینیفٹ ملیں گے پہلا انشاءاللہ ہمارا ریٹ آپ کسی بھی جگ آپ پہ کمپیرزم کریں گے تو ہمارا ریٹ آپ کو اچھا ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو جو آپ کا ایکسپینسیز ہے وہ انشاءاللہ لو ملیں گے دوسرا یہاں پہ میں نے ٹرانسفر کے لیٹر ایک نئی آفر کا اعلان کی ہے کہ ٹرانسفر والے بھائیوں سے ایڈوانس پیمنٹ نہیں لی جائے گی ٹھیک ہے ان سے دو قسطوں میں پیمنٹ لی جائے گی پہلی قسط آفٹر ٹرانسفر اور سیکنڈ آفٹر رینیو لی کامات ٹھیک ہے جی فرسٹ میں یعنی ا پرواز میں کچھ نہیں لی جائے گا پہلی قسط ان سے لی جائے گی آفٹر ٹرانسفر دوسری قسط آفٹر ایکامہ رینیو لی ٹھیک ہے جی تو یہ اس سے دو طرح کے آپ کے فائدے ہو جائیں گے آپ اتمنان میں رہ کے اپنا کام کر سکتے ہیں میرے خیال سے جتنے بھی کمرشل میں نہ جاتے ہیں ان کو آپ لیٹ نہیں کرنا چاہیے اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ آپ کو پولیس پکڑے اور پھر یہ کام مشکل ہو جائے اگر کوئی ایسا ہو جائے تو آپ کو کام ہے کہ فوری طور پر اس سے پہلے کہ آپ کے بسمات ہوں ترحیل میں آپ کا کیواز ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو کے آپ کا ٹرانسفر اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ بسمہ لگائیں گے تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے یا وہاں پہ کام نمبر چیک کریں گے تو آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن اگر ایسا نہ ہوا وہاں پہ آپ کا بسمہ لگ گیا اور حروب تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے میرا بھائی یہ بات یاد رکھے گا تو اس سے پہلے کہ آپ پر کوئ دگن لگے آپ اس سے جانتے والے اب بات کرتے ہیں ڈومیسٹک مینہ جات کی تو ڈومیسٹک مینہ جات کے لیے پہلے آفر نہیں تھی وہ کمرشل مینہ کے ساتھ ہی ان کی طلب ہو رہی تھی ٹرانسفر آ کے رکھتا تھا جوازات پہ تو الحمدللہ اس وقت جوازات سے ٹرانسفر بھی ہوئے میرے پاس میرے خیال میں پندرہ بیس بھائیوں کے ٹرانسفر ہم نے کمپلیٹ کیے اس کے بعد مکتب عمل ایل نے سعودی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کیا کہ بھائی جو سائ خاص عمل منظر یعنی ڈومیسٹک مینہ جاتے ہیں وہ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں انہوں حروب ویداؤٹ کرنٹ ایمپلائر اپرول تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی تو ہم نے جو ہمارے پاس معاملات پڑے تھے ہم نے وہ بھی روک لیے اگر اس دن ہم طلب کر لیے تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا لیکن ہم نے وہ بھی روک لیا کہ یہ جو ہے اب جوازات میں ایکسپینسز پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈائریکٹ لی اب وہ ہوا کریں گے تو وہ اگلا وہ کہتے ہیں پن بند ہوگی تب سے لے کہ ابھی تک ڈومیسٹک مینہ جات کی طلب ہی نہیں ہو رہی پتہ نہیں کیا ہر روز بکرا یہ وہ لیکن یہ مجھے پتا چلا جو میرے دوست ہیں ان سے مجھے پتا لگا کہ کیوا اپلیکیشن کا مسئلہ ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اب اس پر قدغن نہیں ہے لیکن کیوا اپلیکیشن پر برڈن کی وجہ ہے اب دیکھیں جیسے ساٹھ دن کا ٹائم تھا کمرشل مینہ جات کو ابھی تک ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں میری ناکس جو علم ہے یا جو شاید وہ غلط ہی ہو مجھے نہیں پتا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میرے مطابق یہ جب ڈومیسٹک مینہ جات کے ٹرانسفر سٹارٹ ہوں گے تو کمرشل مینہ جات کو شاید سٹراب کر دیں وہ لوگ پھر جس ڈومیسٹک مینہ جات کے ٹرانسفر ہوں اور یہ سارا پروسیجر حج سے پہلے پہلے ہو جائے گا یا حج تک ہو جائے گا کیونکہ میرے مطابق یکم حرم کو تفتیش سٹارٹ ہوگی جو کہ بہت سخت تفتیش ہوگی سعودی ریبیہ و ویزر ویزر بہت جاری کر رہا ہے آپ کو پتا ہے اس سلسے میں وہ ڈیلی نہیں نہیں اپ ڈیٹ لا رہے ہیں تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں اس پہ ایک طریقے سے کام ہوگا ٹھیک ہے ابھی تک ایک بڑا گرینڈ اپریشن نہیں ہوا سعودی ریبیہ میں جیسے پہلے آفرز آتی تھی اس کے بعد ایک گرینڈ اپریشن رہنچ گیا جاتا تھا ایسا سلسہ بھی تک نہیں دیکھا ہم نے تو یہ ایک چیز ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کمپنی ریڈ ہو کمپنی ری� ہوتا میرا بھائی یہ ساری کئی باتیں ان کو بھول جائیں کمپنی ریڈ ہو گرین ہو پلٹینیم کچھ بھی ہو اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں رہ گیا اب اس سے واسطہ صرف ایکامے کا ہے کہ اگر کمپنی ریڈ میں ہے تو ایکامہ رینی نہیں ہو نہیں ہو سکتا اس سے کوئی تعلق نہیں ہاں ایکامہ ایکسپیر ہے that's it آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس پہ پھر آپ کا کونٹریکٹ باقی ہے نہیں باقی کچھ بھی ہے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ڈیجیٹل کونٹریکٹ ہے اس پہ کمپن لیکن اس کا فیصلہ کیا ہوگا پہلی پیشی کے اوپر ہی یہ خیس خارج کر دی جائے گا جب قاضی کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ نے ایکامہ ایکسپیری پہ ٹرانسفر کیا that's it وہ کافی ہے اس کے لیے دوسری بات سننا ضروری نہیں ہوگا وہ اس کیس کو خارج کر دے گا یہ کہہ کے کہ یہ اس کا رائٹ ہے ٹرانسفر لینا on ایکسپیری ایکامہ بے شک کونٹریکٹ باقی ہے نہیں باقی یہ ختم ہوگی بات اس کا کوئی تعلق نہیں یہ آپ کو کسی قسم کی پنلٹی دینے کا پابن نہیں ہے بس یہ یہاں پہ ایک غلطی کرتے ہیں مادر کے ساتھ بہت دفعہ بولا ہے دوبارہ بول دیتا ہوں ایک غلطی ہے آپ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ورک پرمنٹ ایکسپیر ہے یعنی کہ اگر آج کا دن اگر نوٹ کریں کہ چھبیس تین دو دار تیس کو آپ کا ورک پرمنٹ ایکسپیر ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی آج میرا ورک پرمنٹ ایکسپیر ہے تو آپ تلہم گوالتے ہیں بھئی آج آپ کا ورک پرمنٹ ویلڈ ہے کیونکہ چھبیس ریٹ ہے نا آج اور یہاں بھی شوش 26 ہو رہی ہے تو آج آپ کا ورک پرمنٹ ایکس ویلڈ ہے چاہے اکامے کی ایکسپیری ریٹ اسی طرح آ رہی ہے تو وہ بھی ویلڈ تصور کیا جائے گا نیکس دے اگلی ڈیٹ کو آپ کا اکامہ ایکسپیر ہوگا اگلی ڈیٹ کو آپ نے ریکویسٹ مانگوانی ہے کچھ لوگ ہی اس میں غلطی کرتے ہیں پہلے مانگوانی ہے بھائی آفٹر ایکسپیری ہی طلب کریٹ ہو کیونکہ جب طلب کریٹ ہو رہی ہے اس وقت آپ کا ورک پرمنٹ ویلڈ ہے یا اکامہ اگر ایکسپیری بھی آپ ٹرانسور لے رہے ہیں تو وہ ویلڈ ہے پھر وہ اس کا فائدہ نہیں ہے تو جب بھی آپ یہ کام کریں تو اس کی احتیاط کیا کریں دونوں میں سے ایک چیز ایکسپیر ہو دیٹ سیت آپ ویڈاؤڈ پرمیشن ٹرانسور لے سکتے ہیں ورک پرمنٹ یا اکامہ فیصے بھری ہوئی ہے لیکن ڈیٹ سینڈ نہیں ہے ابھی تک ہوئی دیٹ سیت آپ ٹرانسور لے سکتے ہیں نو پرابلم نو ایشو بھائی اس کے ساتھ لوگ کہتے ہیں بھائی میرا پاسپورٹ ایکسپیر ہے میرا ایک آمر ہی نہیں ہو سکتا کیا ٹرانسور ہو سکتا ہے ہاں کونٹریکٹ ایکسپٹ کر سکتے ہیں ٹرانسور کمپلیٹ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کو یا تو اس کو تمدید کروانا ہوگا پاسپورٹ کو یا اس کو تیجید کروانا ہوگا نقل معلومات تو اس میں بھی آپ ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں ہم آپ کو اگر پاسپورٹ آپ کا نیا نہیں بنا ہوگا تو ہم اس کو تمدید کروانا ہوگا تاکہ آپ کا ٹرانسور کمپلیٹ ہو سکے بھلے ہی آپ اس کی سٹیمپ لگوائیں یا نہ لگوائیں وہ کوئی مہنے نہیں لگتا ٹھیک ہے جی ایک چیز یہ ہوگی اب فردیم سرسہ میں بات کریں تو فردیم سرسہ میں کرت عمل نو دار ساتھ سو آگئے اس کو سو ریال کیسے کریں بھائی فردیم سرسہ بنانے کا طریقہ تو سمپل یہ ہے سب سے پہلے آپ مکتب عمل سے اس کی اکملہ فوپن کرواتے ہیں اس کے بعد کیوا پہ اشترات کرتا ہے کفیل اپنے نام سے اس کے بعد دو بندوں کا وہ ٹرانسور لے سکتا ہے جب تک دو عمل وہ رکھے گا اس کا کرت عمل آئے گا سو ریال اب اس میں بھی یہ غلطی ہے کہ اگر ایک بندہ اس کا اقامہ رہتا ہے دو مہینے تو کفیل اگر اس کا اقامہ لگا دے پھر ایک اور کرت عمل نکال لے اگلا اقامہ لگانے کے لیے تو پھر وہ دو بندوں کی جگہ لے گیا بندہ یہ بات بھی یاد رکھا کریں ایک بندے کے اگر دو اقامے لگے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دو بندوں کی جگہ پہ آ گیا ہے سعودائزیشن میں وہ دو بندوں کی جگہ نہیں ہے ایک جگہ پہ ہے لیکن کرت عمل کی جگہ وہ دو بندوں کی جگہ لے گیا ہے اب دو کرت عمل نکال اس میں بندوں نہ کاؤنٹ کریں اس میں کرتمل نوٹ کریں دو کرتمل ایک سعودی کے رہتے ہوئے نکال سکتے ہیں اب دو کرتمل آپ نے سو ریال نکال دی ہے اس کے بعد آپ نے دو اور کفالے کر دی ہے اب اس میں فردین ستسا میں ہوگا چار بندے اب آپ نے مکتب عمل چیک کیا تو آ رہا ہے نو دار ساتھ سو آپ نے گبرانہ نہیں ہے لیکن اس کو مکمل نہیں کر دینا ریجوع کر لینا واپس چلے جانا ہے کیوں آپ نے نو دار ساتھ سو تو پہ نہیں کرنا اگر آپ نے اس کو تاقید کر دیا تو وہ تو نو دار ساتھ سو آ جائے گا پھر اس داد رمبر آ جائے گا وہ تو پھر آپ کو پے کرنا پڑے گا یا پھر بہت لمبا چوڑا انتظار کرنا پڑے گا ایک منہ ڈیڑھ منہ دو منہ بہت لمبا چوڑا سلسل چلے پڑے گا تو آپ نے ریجوع کرنا ہے واپس چلے جانا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بدھ کے دن اس میں سعودی رکھنا ہے تامینات اعتماعیہ میں ایک ایک ایکسٹرا سعودی ایڈر سعودی جو کسی اور تامینات اعتماعیہ میں نہیں ہونا چاہیے وہ طالب نہیں ہونا چاہیے وہ کسی منشاہ کا مالک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی وہ سعودی آپ نے رکھنا ہے تامینات اعتماعیہ میں انشاءاللہ سیچرڈے کو نائٹ کو تقریبا آپ چیک کر لیں گے اللہ کے حکم سے یہ سوریال کرتمل ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے جی اب لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں میرے خیال میں میں نے وضاحت کر دی انشاءاللہ اگر پھر بھی کسی کو سمجھنا ہے تو آپ پرسنل میں ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یہ اس کے لئے بھی آپ ہماری خدمت حاصل کر سکتے ہیں نو ایشو اچھا لاسٹ میں بات کریں ہمیں ایکسپیری پہ ٹرانسفر کی تو یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے یا ٹیکنیکل معاملہ ہے جو کی سمجھ میں نہیں آتا یوں کہہ لیں جیسے آپ ایکسپیری اکامہ پہ ٹرانسفر کرتے ہیں ریکویسٹ منگواتے ہیں ایکسپٹ ہو جاتا ہے فیسے ادا کرتے ہیں اس کے بعد ٹرانسفر کرنے لگتے ہیں تو وہاں پہ آ جاتا ہے کہ آپ اس کا جو کارڈ ہے وہ نہیں پرنٹ کر سکتے کیونکہ اس کا ایکامہ ایکسپیر ہے بیفور کارڈ پرنٹ آپ اس کا ایکامہ رینیو کریں تو وہاں پہ کئی سعودیوں میرے ساتھ میرے خیال میں دس دفعہ میرے سامنے یہ کیس آ چکا ہے اس لئے میں نے یہ بات کی آپ سے کئی سعودی وہاں پہ واپس چلے جاتے ہیں اس کے نیچے سب سے نیچے وہ جائے سلوڈاؤن کرے اور نیچے جائے اور وہاں پہ لکھا ہوگا پروسید تو اسے پروسید کر دے that's it transfer complete ہو جائے گا وہ ایک چھوٹی سی غلطی کے ویسے وہ وہیں رک جاتا ہے اور اس کو cancel کر دیتا ہے کیوں کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ error آگیا وہ error نہیں ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا card آپ after renewal اکامہ print کر سکتے ہیں پہلے نہیں کر سکتے تو before print card آپ renew کریں تو بھائی ٹھیک ہے آپ اس کو پروسید کریں کہ ٹھیک ہے میں اکامہ renew کے بعد print نکلوا لوں گا اکامہ کا that's it یہ ایک غلط چیز ہے جس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور میں یہ حران ہوں کہ سعودی یعنی جو پڑے لکھیں وہ بھی اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کافی دفعہ میرے سامنے یہ مسئلہ ہے تو اس لیے میں نے سوچا اس کو بھی ویڈیو میں شامل کر لوں بہت بہت شکریہ دھیر سا رکھا رکھے گا اللہ حافظ